آج ہم بنائیں گے فولے فولے بھٹورے نہ ہم اس میں ڈالیں گے دہی نہ ڈالیں گے ایسٹ نہ ہی ڈالیں گے سوڑا نہ بیکنگ پاورڈر اب آپ سوچیں گے بھلا اس میں ڈالیں گے کیا لیکن دیکھیں کچھ بھی نہیں ڈالنے کے بعد بھی اتنے بڑیا بھٹورے آپ کے بنیں گے کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ بجار کے ہیں یا گھر کے بنائے ہوئے لیکن ہم ایک ایسی چیز ڈالیں گے جس سے یہ کرسپی بنیں گے اور ایک دم فولے فولے بن کر تیار ہوں گے تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں اوم نمش شوائے دوستو میرے چینل پر آپ کا سواگت ہے تو چلیے بھٹورے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم میدہ لیں گے میں نے آدھا کلو میدہ لیے اور میں نے جو آٹا چھانتے ہیں وہ چھلنے لیے اور اس سے ہم اس میدہ کو اچھی طرح سے چھان لیں گے دیکھیں اور کوئی اس میں کیڑا ہو یا کوئی گندی ہو تو نکل جائے گی اس لیے اس کو ہم چھلنی سے چھان لیں گے اب ڈالیں گے اس میں نمک میں نے ایک چمس نمک ڈالا ہے آپ چاہیں تو ڈالیں یا نہیں ڈالیں جیسا آپ چاہیں بنا سکتے ہیں پھر میں نے ڈالی اس میں آدھا کپ سوجی جو کہ ایک سیکریٹ چیز ہے اس سوجی سے ہمارے بھٹورے فولے فولے بنیں گے اور کرسپی بنیں گے سوجی آپ ضرور ڈالیں تہی تو کیا ہوتا ہے کہ بھٹورے ایسے ہو جاتے ہیں پچکے پچکے سے اور وہ ربڑ کی طرح کھشتے ہیں کیونکہ میدہ ایسی ہوتی ہے ربڑ کی طرح کھشتی ہے اگر آپ سوجی ڈالیں گے تو کھچیں گے بھی نہیں اور بہترم بڑھیا بن کر تیار ہوں گے میں نے پھر اس کے بعد اس میں ایک چمس تیل ڈالا تھا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی ڈالیں گے دیکھیں تھوڑا کر کے پانی ڈال رہی ہوں پھر اس کو دھیری دھیری کرتے ملتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پانی ڈالیں گے اگرم سے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے نہیں تو کیا ہوگا یہ پتلا ہونے کا ڈر ہے گا اس لئے ہم تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے پھر دیکھیں میں نے اس طرح مل لیا ہے میدہ کو اب اس کو نہ زیادہ ٹائٹ کرنا ہے نہ ہی زیادہ پتلا کرنا ہے اب اس کو پندرہ بیس منٹ کے قریب ہم کپڑے سے ڈھک کر رکھیں گے یا پھر آپ پلیٹ سے بھی ڈھک کر رکھ سکتے ہیں میدہ ہے اس کو تھوڑا سا اس کے کٹائی کریں گے دیکھیں اس طرح سے اس کو تھوڑا پیٹ پیٹ کر پھیلائیں گے تاکہ یہ اس میں لوچ آ جائے تو دیکھیں میں اس طرح سے کر رہی ہوں آپ بھی ایسی کرنا اس سے کیا ہوگا کہ بھٹورے اگدم شاندار بن کر تیار ہوں گے اب ہم اس کے بھٹورے بنائیں گے دیکھیں میدہ اگدم بڑھیا بن کر مل کر تیار ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے آگے کہ لوئی بنائیں گے لیکن لوئی بناتے سمیں یہ جرور دھیان رکھیں کہ لوئی اگدم چکنی ہونی چاہیے کہیں سے پھٹی پھٹی نہیں ہونی چاہیے نہیں تو کیا ہوگا کہ بھٹورہ جب بنائیں گے کٹا پھٹا ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہ پھٹ جائے گا یا پھر پھولے گا نہیں اس لئے لوئی اگدم چکنی ہونی چاہیے اب میں نے لوئی بنا لی ہے اب اس کے اوپر تیل لگا دیں گے تیل اس لئے لگائیں گے تاکہ کیا ہوگا کی میدہ کے اوپر پپڑی نہیں جمعے گی پپڑی جم جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے بیلتے سمیں وہ فٹی فٹی سی رہتی ہے اس سے پٹورے فٹ جاتے ہیں تو اب ہم اس پر تھوڑی سی چکنائی لگاتے ہوئے اس کو بیلیں گے دیکھیں اس طرح سے بیلنا ہے بیلن لیں گے پھر اس کو لمبائی میں بیلیں گے آپ چاہیں تو گولائی میں بیل سکتے ہیں لیکن اس کو اگر لمبائی میں بیلنا چاہیں تو لمبائی میں بیل سکتے ہیں اس کو اچھی طرح پریشور دیتے ہیں دیکھیں چاروں طرف سے بیلنا ہے کہیں سے موٹا پتلا نہیں ہونا چاہیے بلکل کنور بھی اچھی طرح بیلنی چاہیے تاکہ کہیں سے موٹا پتلا نہ رہے چاروں طرف سے بیلن گھوماتے ہوئے اس طرح سے بیلنا ہے اگر آپ چکلے پر بناتے ہیں تو بھٹورہ دھنگ سے فیلتا نہیں اور پتلا نہیں ہوتا ہے اگر آپ پتھر پر بنائیں گے تو اس طرح سے لمبائی بن جائے گا اور ایک دم پتلا بن کر تیار ہوگا تو دیکھیں اس طرح سے ہم لمبائی بیل لیں گے پھر دیکھیں میں اٹھا کر دکھاتے ہوں کتنا بڑیا ایک دم پتلا بن کر تیار ہوا ہے اسی طرح سے ہم کو بھٹورہ بنانا ہے میں موٹا نہیں ہونا چاہیے بلکل پتلا ہونا چاہیے اب ہم کڑائی میں تیل گرم کریں گے تیل اچھی طرح گرم ہو جانا چاہیے اگر تیل تھنڈا ہوگا تو بھٹورہ پھولے گا نہیں اس لئے تیل کو اچھی طرح سے پہلے گرم کرنا ہے پھر دیکھیں بھٹورے کو ہم ڈال لیں گے اور کلچی سے چاہو تھرپ دوا دیں گے دبانے سے بھٹورہ پھولے گا تھوڑا سا دبانے کے بعد اس کو اُلٹ پلٹ کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے ایک دم گھبارے کی طرح یہ بھٹورہ پھول جائے گا اور دیکھو کتنی بڑیا سکھ کر تیار ہوا ہے ایک دم کورکورا بھٹورہ بن کر تیار ہوا ہے اس میں کیونکہ ہم نے سوجی ڈالی تھی اس سے کیا ہوگا کہ یہ تھوڑا کرسپی بنے گا اور ایک دم ایک فولہ فولہ بنے گا بجار جیسے بھٹورہ ایک دم گھر پر ہم بنا سکتے ہیں اور جیدہ جنجٹ بھی اس میں نہیں کرنی پڑے گے آپ کو آپ آسانی سے بھٹورے کو بنا سکتے ہیں دیکھیں میں دوسرا بھٹورہ بھی آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں یہ بھی ایک دم گھبارے کی طرح فول جائے گا اس بھٹورے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تھنڈا ہو جائے گا تب بھی یہ کرسپی اور فولہ فولہ ہی رہے گا کئی لوگوں کے بھٹورے ایسے بنتے ہیں یا تو فولتے نہیں ہیں یا پھر کھچے کھچے سے بنتے ہیں تو اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی اور ایک دم بڑیا بن کر تیار ہوں گے اس طرح سے بھٹورہ آپ ایک بار جو ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گا اور اگر میری ریسیپی آپ کو اچھی لگتی ہے یا تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میری کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے تاکہ میں اور اچھی اچھی ریسیپی آپ کے لئے لے کر آ سکوں تھینک یو